اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ احمد بن صلی علی رسول کریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظروا الى صوركم و اموالكم ولیکن ينظروا الى قلوبكم و اعمالكم او کما قال علیہ السلام ہمارے ہاں محرم الحرام کا جب مہینہ آتا ہے تو ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں لیکن ایک بہت بڑا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر صرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنا اور پھر اس کے ساتھ صرف آپ کے ابتدائی پانچ سات سال جو بچپن کے ہیں ان بچپن کے واقعات کو بیان کرنا اور پھر اس کے بعد بچپن کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد دریکٹ میدان کربلا کے اندر چلے جانا اور میدان کربلا کا جو کربلا کا واقعہ ہے اس کو بیان کرنا اور درمیان والی پچاس سالہ زندگی کو چھوڑ دینا حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ستاون برس ہے اور اس کے اندر ستاون برس میں سے صرف سات آٹھ سال کو بیان کرنا اور پچاس سالہ زندگی کو چھوڑ دینا یہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نائنصافی ہے اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عملی کوئی کام نہ کرنا پڑے صرف فضائل اور صرف باتیں سنیں اور اس کے بعد ہمارے لئے فیصلے جنت کے ہو جائیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کو بیان کرنا یا واقعہ کربلا کو صرف بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ سیدنا امام حسین کے بچپن کے واقعات کو بیان کرنا یا بڑی عمر کے واقعات کو بیان کرنا یا واقعہ کربلا کو بیان کرنا یہ ہمارا ایمان ہے ہماری محبت ہے اہل بیعت سے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو عملی زندگی انہوں نے پچاس سالہ عملی زندگی گزاری ہے کیا وہ ہمارے لئے مشعل راہ نہیں ہے کیا وہ ہمارے لئے نمونہ نہیں ہے کیا ہم ان واقعات کو اور اس زندگی پر ہم عمل نہیں کرنا چاہتے اگر وہ زندگی ہمارے سامنے آ جائے اور اس کے مطابق ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگیاں سور جائے ہمیں پتہ ہو کہ سیدنا امام حسین نے ستاون برس کی جو زندگی گزاری ہے وہ کیسے گزاری ہے اور اس کے اندر ہمیں یہ پتہ ہو کہ ان کا سبر کیسا تھا ان کی سخاوت کیسی تھی ان کی آجزی کیسی تھی اگر سیدنا امام حسین کا سبر دیکھ لیا جائے تو آج معاشرے کے اندر یہ عدم برداشت اور جو قوت برداشت کا کم ہونا ہے اور اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اور فسادات کا ہونا یہ سب کچھ ختم ہو جائے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سبر کا اندازہ لگائیے کہ شام سے ایک آدمی آیا اور اس نے آکے مسجد نبوی کے اندر پوچھنا شروع کر دیا علی کون ہے اور برا والا اور بری باتیں کرنا شروع کر دی سیدنا امام حسین اپنے کانوں سے یہ سب کچھ سنتے رہے لیکن اس آدمی کو ایک جملہ بھی جوابا نہیں کہا بلکہ یہ فرمایا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں آپ شام سے آئے ہیں تو بہت لمبا سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں آپ ہمارے مہمان ہیں آپ بتائیں کہ ہمارے لئے کیا حکم ہے ہم کس طرح آپ کی خدمت کر سکتے ہیں تو اس طرح کے جملے جب اس شامی آدمی کے سامنے بولے گئے تو وہ حیران رہا کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا اور انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا سینا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سبر نے اس آدمی کے دل کے اندر آلِ بید کی محبت کو جاگر کر دیا یہ ایک نہیں اس طرح کے سینکر و واقعات موجود ہیں آپ کی سخاوت کو دیکھئے اگر کوئی سخی اگر کوئی فقیر آپ کے پاس آیا آپ سے سوال کرنے کے لئے تو آپ نے اس کو بہت تھوڑا نہیں بلکہ سیدوں جیسے آپ نے اس کی جھولیاں بھر دی ہیں اور بعد میں پھر اس کی طرف آنکھ پلٹ کر دیکھا بھی نہیں ہے کہیں یہ نہ ہو کہ اس کو اپنی حکارت محسوس ہو اسی طرح آپ کے اندر آجزی کا مادہ اتنا بڑا تھا کہ آپ کو جو بھی اپنی طرف بلاتا فوری چلے جاتے تھے ایک مرتبہ سفر سے واپسی ہو رہی تھی تو یہ خانہ بدوش جھگیوں والے ایک جگہ بیٹھے تھے ان کو پتا چلا کہ یہ نوازسہ رسول ہیں تو انہوں نے اپنی طرف دعوت دی کہ حضور آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمائیں سجیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کو ٹھکرایا نہیں یہ نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا آدمی اور تم خانہ بدوش اور تم جھگیوں والے اور میں آپ کے ساتھ کیسے بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہوں بلکہ سجیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر انہی کے دسترخان پر بیٹھ کے کھانا کھاتے رہے کھانا تناول فرماتے رہے اور جب واپس ہی آنے لگے تو فرمایا کہ جب مدینہ منورہ میں آؤ تو مجھے بتانا میں بھی اسی طرح آپ کی دعوت کروں گا تو سجیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی ساری زندگی ہمارے لئے مشہل رہا ہے آپ کا بچپن ہمارے لئے نمونہ ہے آپ کا لڑکپن ہمارے لئے نمونہ ہے آپ کی جوانی ہمارے لئے نمونہ ہے آپ کی بڑی عمر ہمارے لئے نمونہ ہے اس لئے کہ سجیدنا امام حسین کی تربیت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو امام حسین کی زندگی پر چل پڑا جس نے امام حسین کی زندگی کو اپنا لیا اس نے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیا اللہ رب العزت مجھے آپ کو سو فیصد بچپن سے لے کے آخری عمر تک اور شہادت تک سجیدنا امام حسین کی سارے زندگی کو پہنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلیس اور اپل ایپ سور سے سوشون ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں